اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة النحل آیت نمبر 30 سے 34 اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اَمَّا بَعْدَ اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونبطه ونبطه وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقُوا مَعْذَا اَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَا دَارُ الْآخِرَةِ خَيْرًا وَلَا نِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ جَنَّاتُ عَدْنِي يَدْخُلُونَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا جَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِ اللَّهُ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ تَتَغَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هَلْ يَنْزُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكُ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فَأَصَعَبَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُونَ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ مشرقین متقبرین اور بدنصیب لوگوں کا تذکرہ کرنے کے پوراً بعد اللہ رب العزت نے تصویر کا دوسرا رخ دکھاتے ہوئے متاقین پرہیزگاروں مواہدین شرق سے بچنے والوں اور توحید کو اختیار کرنے والے لوگوں کا سعادت مند لوگوں کا تذکرہ فرمایا ان کو ملنے والے انعاوات کا تذکرہ اور ان کے اور ان کے کردار کا موازنہ بھی اللہ رب العزت نے فرمایا جو متقبرین ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور انبیاء کرام کی دعوت کی بخالف سمت میں شلنے والے ہیں ان کے مطالق فرمایا تھا کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے نا کہ یہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی اتر رہی ہے یہ جو قرآن ہے اس کے مطالق تمہارا پوائنٹ آبیو کیا ہے تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ رب کی طرف سے کچھ بھی نہیں اتارا گیا بس یہ تو افسانیں ہیں یہ تو بناگتی قصے کہانیاں ہیں اور ان کے بالکل برعکس جب ان مطاقین کو ان ایمان والوں کو ان پرہیزگاروں کو ان تحید والوں کو پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ اس قرآن کے مطالق اللہ کے پیغام کے مطالق تمہارا نقطہ نظر تمہارا پوائنٹ آبیو کیا ہے تمہارا عقیدار سوچ کیا ہے تو یہ جس سے کہتے ہیں یہ فورا کہتے ہیں کہ خیرن خیرن یہ قرآن تو واقعی ہمارے راب کی طرف سے اتارا گیا ہے اور اس میں سارا سر خیر اور برکت ہے اس میں ہماری فلاح و بحبود کا پورا پیکج اور پورا سامان ہے یہ دونوں کے نقطہ نظر میں پر ہے اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جیسے ان متقبر مشرک لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت کے دن ان کو کس طرح ضلیل و رسوہ کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ اپنے محبودوں کو بلاؤ اور پھر اس کے بعد ان کو کہا جائے گا جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے آیات تیرے تفسیر میں متقین مواہدین کا تذکرہ فرمایا کہ ان کو اللہ پاک مرنے کے بعد قیامت کے دن کیا کیا کچھ عطا کرنے والے انہیں کیا کچھ ملنے والا ہے تو انعامات کا بھی تذکرہ فرمایا کہ انہیں کیا انعام ملنے والا تھا انہیں کیا بدلہ ملنے والا تھا اور انہیں کیا انعام اور کیا بدلہ ملنے والا ہے ان کے صحیح عقیدے صحیح منحض اور صحیح رستے کے انتخاب کی وجہ سے اللہ اکبر اور پھر آخر میں اللہ پاک نے ایک دفعہ پھر ان کافروں کے طرز عمل کا دوبارہ آیات زیر تفسیر میں تذکرہ فرمایا آئیے قرآن مجید ہی کے الفاظ میں ان سعادت مند لوگوں کا تذکرہ پڑھتے ہیں اس عظم اور اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں بھی اپنے ان کامیاب ہونے والے سعادت مند لوگوں میں شامل فرمایا ہے وَقِيلَ لِلَّذِينَ لَمْزِرْ لِي یہ پرپوزیشن ہے قَالَ يَكُولُوا کے بعد استعمال ہونے والی وَقِيلَ لِي اور کہا گیا اس سے کس سے کہا گیا اللَّذِينَ جَوْ لُوَرْ اِتْتَقَوُوا در گئے تقویٰ کے دو معانی ہوتے ہیں تقویٰ کے دو معانی ہوتے ہیں ایک دھرنا اور ایک بچنا اور گناہوں سے اور شرق سے اور ظلم سے انسان اتنی دیر تک بچ بھی نہیں سکتا جب تک اس کے دل میں اللہ کا دھر نہ ہو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا دھر نہ ہو اس لئے اس لفظ میں دونوں ہی معانی ایتے ٹائم موجود ہوتے ہیں وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوُوا اور کہا گیا ان لوگوں سے جو ڈر گئے یعنی متقی ماذا کیا انزالہ اتارا نازل فرمایا اور اب بکم تمہارے رب نے نازالہ وہ اترا اور انزالہ اس نے اتارا ماذا کیا ما کے لہائے اس کا معنی بھی کیا ہی ہوتا ہے اور کبھی اس کے ساتھ ذا بھی لگ جاتا ہے ماذا کیا انزالہ اتارا نازل فرمایا اور ربکم تمہارے رب نے تمہارے پربردگار نے کیا نازل فرمایا ہے قَالُوا تو وہ کہتے ہیں خیرن بہترین بات خیرن بہترین بات بہترین قلام نازل فرمایا ہے ہمارے رب نے اللہ اکبر یہ خیرن یہ اصل میں اس میں تفضیل ہے سپرلیٹیو ڈگری ہے آپ کو عالو کے وزن پہ آخ یارو اسی طرح یہاں پہ ایک لفظ شرن بھی آئے گا تو خیرن اور شرن یہ دونوں متزاد الفاظ ہیں اور یہ دونوں ہی اس میں تفضیل ہیں سپرلیٹیو ڈگری ہیں آخ یارو تھا یہ اصل میں خیرن اصل میں آخ یارو تھا تو یہ تخطیف کے لیے اس کو اخ یارو کو خیرن کر دیا گیا اور اسی طرح اشر آسانی کے لیے شرن کر دیا گیا مہرحال یہ خیرن اور شرن کے متعلق یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اس میں تفضیل کے سیگے ہیں اور ان کا ترجمہ صرف بہتر نہیں برا نہیں بلکہ خیرن کا ترجمہ بہتر کی بجائے بہترین شرن کا ترجمہ برے کی بجائے بہترین قالو انہوں نے کہا خیرن بہترین بات بہترین کلام ہے جو ہمارے رب نے ہم پہ اتارا ہے اس کلام سے بہتر تو کلام کسی کا ہوئی نہیں سکتا یعنی وہ یعنی وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہی اتارا ہے اللہ اکبر یہاں گرمیٹیکلی بھی ایک نقطہ ہے کہ خیرن کا لفظ یہ عالت نصب میں ہے مقہول ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ خیر ہمارے رب نے اتاری ہے اس نے نازل فرمائی انہوں نے خیرن نہیں کہا خیرن ہمارے رب نے خیرن اتاری ہے بہترین بات بہترین کلام اتارا ہے خیر و برکت والا ہماری زندگیوں کو بہترین بنانے والا کلام وہ کہتے ہیں کہ بارے رب نے بہترین کلام اتارا ہے اس کے مطلق صحیحی مسلم شریف میں ایک حدیث دی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خیرن کے مطلق صحیح مسلم کی حدیث کے اندر فرمایا فرمایا یا آپ نے فرمایا کہ مومن کے لیے بڑا ہی عجیب معاملہ بڑا علوکہ معاملہ ہے مومن کا بے شک مومن کا معاملہ اس کے لیے سارے کا سارا خیر خیر کیا مطلب مومن کی ساری زندگی بھی اس کے لیے خیر خیر وہ اس طرح فرمایا کہ جب زندگی کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں جب اسے کوئی خوشی کا موقع ملتا ہے خوشی کی خبر ملتی ہے خوش حالیاں ملتی ہیں صحت تاندر ملتی ہے تو فرمایا کہ یہ اس خوشی کے اندر اللہ کا شکر ادا کر کے اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے اور یہ اس طرح اس کے لیے خیر بن جاتی ہے یہ اس کے لیے بہترین بن جاتا ہے یہ خوشی اس کے لیے بہترین خوشی بن جاتا اور فرمایا جب اس پہ کوئی مصیبت کوئی پریشان نہیں آتی ہے تو فرمایا کہ یہ صبر کر کے اپنے رب سے حجر و ثواب کما لیتا ہے اور فرمایا کہ یہ بھی اس کے حق میں خیر یعنی بہترین ثابت ہوتا ہے یہ دور بھی اس کے لیے بہترین دور ثابت ہوتا ہے تو مومن کے لیے تو موجہ ہی اور اس قرآن پہ عمل کرتے ہوئے مومن خوشی کے موقع پہ اللہ کا شکر عدا کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے خیر یعنی بہترین حالہ ثابت ہوتی اور اس قرآن پہ اس خیر پہ عمل کرتے ہوئے مصیبت میں صبر کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے خیر ہی ثابت ہوتی ہے یعنی بہترین دور ثابت ہوتا لِلَّذِينَ لَمْزَرْلِ کیلئے کن کے لیے اللَّذِينَ جن لوگوں نے احسن بلائی کی نکی کی بلائی کی اچھائی کی فی آذی ہی دنیا اس دنیا کی زندگی میں حسنت بڑی بلائی احسن کی تاقید کے لیے یہ لفظ آخر میں استعمال ہوا ہے تاقید بستر جیسے ہم کہتے ہیں صبر کرو صبر صرف اتنا ہی کافی تا کہہ دیتے ہیں صبر کرو لیکن جب آخر میں ایک دمہ پھر صبر کا لفظ بولتے ہیں وہ تاقید کے لیے صبر کرو صبر اس سے ملتا جلتا انداز ہے لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بلائی کی فی ہاتھی الدنیا اس دنیا میں حسنت بڑی بلائی ہے یعنی پہلا جو احسن ہے یہ ان کا کام ہے یہ ان کا عمل ہے اور یہ جو باج والا حسنت ہے یہ ان کے عمل کی جزا ہے اور بدلہ ہے اللہ کی طرف کہ جو لوگ اس دنیا کی زندگی میں اچھا کردار پیش کرتے ہیں غمی ہو خوشی ہو تانگ دستی ہو خوشحالی ہو بیماری ہو صحت ہو کچھ بھی ہو ہر حال ہر حال میں وہ اپنے رب کی رضا پر راضی رہتے ہیں اور اپنے رب کے اس نازل کردہ بہترین کلام کے مطابق زندگی گزارنے کی بربور کوشش کرتے ہیں تو ان کے لیے اس دنیا کے اندر بھی بڑی بلائی بڑی خیر ہے اس سے ملتا جلتا مظہور صورت نحل آیت نمبر 97 97 وہاں پہ بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمالیں صالحہ کیے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آخرت میں تو ان کو انعامات جنت کی شکل میں ملیں گے ہی ملیں گے فرماتے ہیں اللہ پاک کہ ہم ان کے لیے دنیا کی زندگی کو بھی بہترین اور خوبصور زندگی بنا دیتے ہیں اب یہ ایک مومن ہی سمجھ سکتا ہے ایک متقی شخص ہی سمجھ سکتا ہے کہ اس کے لیے دنیا کی زندگی کس طرح خوبصورت بنتی کیا اللہ پاک اس کو دلی احتمنان سیٹسفیکشن اور قرار عطا فرما دیتے ہیں ضروری نہیں کہ انسان کے پاس بڑا مالو دولت ہو بڑی کاریں کوٹنیاں ہوں تو پھر ہی انسان کی دنیا کے زندگی خوبصورت بنتی یہ ایک دوکہ اور فریب ہے نفس کا کہ شاید ان چیزوں سے انسان کی زندگی خوبصورت ہو ورنہ کتنے ہی لوگ ہیں جن کے پاس یہ سب نعمتیں موجود ہیں لیکن ان کی زندگی جہنم بنی ہوئی اور کتنے ہی لوگ ہیں درویس قسم کے کہ سائیکل پہ زندگی گزارتے ہیں پیدر زندگی گزارتے ہیں اللہ حوال اکبر دو وقت کی روٹی نوکی سوکی کھاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں عبادت کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں حلال کھاتے ہیں حرام سے بچتے ہیں اور ایک پرسکون اور اتمنان والی زندگی گزار رہے ہیں بہرحال اس کی زیادہ تفصیل اسی سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں انشاءاللہ بیان کی جائے گی تو اللہ پاک فرماتے ہیں لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بلائی کی نیکی کی ان کے لیے کیا ہے اس دنیا میں بڑی بلائی ہے بڑی کامیاب بھی ہے بڑی خیر ہے وَلَا دَارُ الْآخِرَتِي وَاو اور لَمْزَ بَرْلَا بِلَا شُبَہ یقیناً دَارُ الْآخِرَتِي آخرت کا گھر وَلَا دَارُ الْآخِرَتِي اور یقیناً آخرت کا گھر خیرن کہیں بہتر ہے اور یقیناً آخرت کا گھر تو کہیں بہتر ہے یعنی دنیا کی زندگی میں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم ان کو بلائی خیر اتمنان سکون عطا فرماتے ہیں لیکن آخرت کا گھر تو وہ تو پھر دنیا کے گھر جیسا نہیں اس کے ساتھ تو پھر دنیا کی نعمتوں کا کوئی موازنہ اور جوڑ ہی نہیں اس کی تو پھر کیا ہی بات اس کے تو پھر کیا ہی کہنے اللہ اکبر یہ دار الْآخِرَةِ اددار اور آخرہ یہ مصور صفت ہے آخری گھر اس کا لفظی معنی یہ بنتا ہے آخری گھر کیونکہ اس گھر کے بعد اس ٹھکانے کے بعد انسان کو اور کوئی ٹھکانہ کبھی بھی ملنے والا نہیں وہ آخری آرامگاہ ہے اصل میں وہ آخری ٹھکانہ ہے تو اددار الْآخِرَةِ اصل میں یہ تھا اددار الْآخِرَةِ مصور صفت لیکن مصور کو اپنی صفت کی طرف مضاف کر دیا گیا ہے دار الْآخِرَةِ بنا دیا گیا ہے بہرحال یہ گرامر کی ایک بات ہے وَلَا اور ایسے ہو جاتا ہے کبھی مصور صفت کو مضاف مضاف علی بھی بنا دیتے ہیں وَلَا دَارُ الْآخِرَةِ اور یقیناً آخرت کا گر خیرن کہیں بہتر ہے وَاو اور لَمْزَبْلَا یقیناً نعمہ اچھا ہے بے اصح کے مقابلے میں استعمال ہونے والا لفظ ہے نعمہ بے اصح نحایت برا ہے نعمہ بہت اچھا ہے وَلَا نعمہ اور یقیناً اچھا ہے دَارُ الْمُتَّقِينَ درنے والوں کا گر اور یقیناً درنے والوں کا شرک سے بچنے والوں کا حرام سے بچنے والوں کا اللہ کی بغاوت و نافرمانی سے بچنے والوں کا گر بڑا ہی کمالگر اللہمہ جال نامن ہو دارُ الْمُتَّقِينَ اللہمیں دارُ الْمُتَّقِينَ میں داخل فرما دیں جَنَّاتُ عَدْنِلْ اس دارُ الْمُتَّقِينَ کی آگے مزید کچھ وضاحت جَنَّاتُ وَغَات ہیں عَدْنِلْ وہ گر کوئی عام دنیا کے گروں کی طرح نہیں ہے وہ دارُ الْمُتَّقِينَ اصل میں کیا ہے جَنَّاتُ وَغَات ہیں عَدْنِلْ ہمیشگی کے جَنَّاتُ عَدْنِلْ ہمیشگی کے وَغَات عارضی نہیں چھن جانے کا خوف نہیں يَدْخُلُونَ وہ داخل ہوں گے ہاں ان میں جن میں وہ داخل ہوں گے تجری بہتی ہوں گی من سے تحتی نیچے ہاں ان کے الْأَنْحَارُ نَحْرِ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارُ ان کے تلے نہریں بہتی ہوں گے اللہ اکبر لَهُمْ فِيهَا ان کے لیے فیہا ان باغات میں فیہا میں ہاں کی زمیر لوٹ رہی ہے جناب کی در لَهُمْ فِيهَا ان کے لیے ان میں یعنی باغات میں مَا يَشَاؤُنَا جو وہ چاہیں گے ان کے لیے ان میں جو وہ چاہیں گے الْمُخْتَسَرُ خلاصہ یہ ہے کہ ان کے لیے ان باغات میں وہ نعمتیں ہوں گی جو وہ چاہیں گے یہ بھی نہیں کہا کہ جو وہ مانگیں گے جو وہ چاہیں گے پس چاہنے سے ہی مل جائے گا اور یہ وہی مضمون ہے جو اللہ پاک نے سورہ حامیم سجدہ میں بھی بیان فرمائے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي اَنْفُسُكُمْ اس میں تمہارے لیے وہ ہوگا جس کی خواہش تمہارے نفس کریں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ اور اس میں تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم مانگوگے جو مانگوگے وہ بھی مل جائے گا جو چاہوگے سوچوگے وہ بھی مل جائے نُوزُ لَمْ مِنْ غَفُورِ الرَّحِیم کیوں نہ سارا کچھ ملے یہ مہمان نوازی ہے غفور الرَّحِیم رب کی طرف سے مہربانیوں والے رب کی طرف سے اس کا میزمان کوئی دنیا کا بادشاہ نہیں ہے یہ غفور الرَّحِیم رب کی طرف سے میزمانی ہوگی قَذَالِكَ اسی طرح يَجْزِ جزا دیتا ہے اللہو اللہ البتقین درنے والوں کو بشنے والوں کو تقویٰ تیار کرنے والوں کو اللہ پاک ایسے ہی بدلہ دیا کرتا آخر انہیں یہ بدلہ کیوں نہ دیا جائے دنیا میں وہ ساری زندگی ٹھونک ٹھونک کے چلتے رہے سوچ سوچ کے قدم اٹھاتے رہے دنیا کو انہوں نے اپنے لیے قید خانہ قید خانہ سمجھ رکھاتا ہے وہ جو جی چاہتا تھا جو من میں آتا تھا وہ نہیں کر لیتے تھے بلکہ اپنی خواہشاتِ نفس پہ قابو پا کرتے تھے وہ وہاں وہ کرتے تھے دنیا میں جو ان کا رب چاہتا تھا آج ان کا رب جنت میں انہیں وہ کچھ آتا کرے گا جو یہ چاہتے ہیں کذالک یجز اللہ المتقین اللہ ہم گناہداروں کو بھی اپنے متقی بندوں میں شامل فرما لے اللہ جنہیں تتوفا فوت کرتے ہیں ہم انہیں الملائکة فرشتے اللہ جنہیں تتوفاہم الملائکة جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں جنہیں فرشتے قبض کرتے ہیں تیبینہ اس حال میں کہ وہ پاک ہوتے ہیں اس حال میں کہ وہ پاک ہوتے ہیں تیب ہوتے ہیں شرق سے پاک اللہ کی بغافتوں نافرمانی سے پاک حرام سے پاک بالکل پاک ساتھ سترے ہوتے ہیں جب فرشتے ان کی روحوں کو قبض جرنے آتے ہیں اللہ اکبر یہ بہت بڑی ثابت کی بات ہے کہ اللہ سے معاملہ بندے کا واقع ساتھ ہے اس دن بندے نے اپنے گناہوں کی واقعی اللہ سے معاملی ہو حقوق العباد کا بھی کوئی بوجھ اس کے اوپر نہ ہو حقوق اللہ کا بھی کوئی داگ اس کے دامن پہ نہ لگا ہو کہ اس نے کوئی نواز نہیں پڑی کوئی اللہ کا حق نہیں ادا کیا طیبین سارے معاملات کے لئے یہ صاف سترے وہ کہتے ہیں کون پرشتے سلام علیکم تم پہ سلامتی ہو چلا اب ہم نو سلامتی میں پریشان نہ ہو ہم آپ کو یہاں سے بہت اچھی جگہ میں لے کر جا رہے ہیں سلام علیکم روح قبض کرتے وقت بھی پرشتے سلام پیش کریں ادخل الجنت تمہیں دنیا کی زندگی ختم اب تمہیں آخرت کی زندگی کے طرف لے جایا جا رہا ہے اور ابھی سے تمہیں تمہارا انجام بتائے دیتے ہیں ادخل الجنت داخل ہو جاؤ جنت میں بازر بھی اس بدلے ما جو کن تم تھے تم تعمالون کیا کرتے وہ جو تم اعمال کیا کرتے تھے نا زندگی پر پھونک پھونک چلتے رہے اس کی وجہ سے اس کے سلے اور بدلے کے طور پہ جنت میں داخل ہو جاؤ جنت کے آثار تو مرنے کے بعد ہی شروع ہو جائیں گے نا قبر میں جیسے اللہ کے نافرمان اور باغی کے لیے مرنے کے قورن بعد ہی قبر میں ہی جہنم کے آثار شروع ہو جائیں اللہ ہو اکبر تو کہا جائے گا کہ یہ جنت میں داخلہ اس کے بدلے ہے جو تم کیا کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ جنت ہمارے آمال کا معاوضہ اور بدلہ ہے نہیں جنت تو ملے گی اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ ورنہ ہمارے آمال کا بدلہ اتنا بڑا نہیں بنتا جتنی بڑی اور عظیم جنت ہاں اس کے لیے یہ ایک چھوٹا سا اوپن ہے یہ ایک چھوٹا سا ٹوکن ہے آمال کا کہ آمال کروگے تو میں تم پر اتنا بڑا فضل فرماؤں ورنہ ہمارے آمال کی وہ قیمت اور بدلہ نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ ملے گی اللہ کے فضل سے پیغمبروں کو بھی اللہ کے فضل سے ملے گی لیکن اس کے لیے کچھ نہ کچھ عمل کردار کچھ نہ کچھ کر کے اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا اپنے آخوز جنت کے لیے کوالیفائی کرنے کے آخر میں دوبارہ پھر انہی کافروں کا پھر انہی بد بختوں کا بد نصیبوں کا تذکرہ فرمایا جو اتنی زیادہ دیکھنے کے باوجود اور قرآن مجید میں بار بار اللہ پاک کی طرف سے ان نشانیوں کی طرف توجہ دلانے کے باوجود بھی وہ کسی طرح ماننے کے لیے تیاری نہیں ہوتے ایمان لانے کے لیے تیاری نہیں ہوتے تو اللہ پاک ان لوگوں سے مخاطب ہیں اور فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ اگر ایمان لانے سے انکار کر رہے ہیں تو کیا یہ پھر اللہ کے عذاب یا موت یا قیامت کے قائم ہونے کا انتظار کر رہے بس ان کے طرز عمل سے تو یہ ہی لگتا ہے کہ بس ان کو موت کا انتظار ہے موت کا وقت آئے گا پھر یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے لیکن اس وقت کا ایمان پائدہ نہیں دیتا یا پھر یہ قیامت کے قائم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں قیامت قائم ہوتی یہ دیکھیں گے تو اس وقت بھی ایمان لے آئیں گے اللہ کا عذاب ان پہ آ جائے کوئی دنیا میں پھر بھی ایمان لے آئیں گے لیکن اس وقت بھی ایمان کوئی نفع نہیں دیتا حل ینظرون حل یہ استفہام ہے حرف استفہام کیا حل کیا اور یہ استفہام اصل میں انکار کے لئے ہے کئی سوال ایسے جن کا جواب ہر صورت میں نفع میں ہوتا ہے حل ینظرون کیا وہ انتظار کر رہے ہیں اللہ سوائے اس کے پورے جملے کا ترجمہ یوں کریں حل ینظرون اللہ انت اطیہ ہم الملائکت وہ اس کی سوائ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشت آ جائیں مطلب یہ ہے کہ وہ کسی چیز کا انتظار نہیں کر رہے ہیں بس یہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں موت کا یا فرشتوں کے آنے کا فرشتے آجائیں جان نکالنے کے لئے او یا یا آجائے عمر رب کا تیرے رب کا حکم ایسے سمجھ لیں جیسے کوئی استاد کسی نکمی نلائک سٹوڈنٹ کو جو پڑھتا نہ ہو استاد اسے کہے کہ پتر لگ دہ توں سلام امتحان دہ انتظار کر رہے لگتا توں ڈیٹ شیٹ انتظار کر رہے یعنی جب تک سرانہ انتحان نہیں آئے تو انہیں لگتا پڑھنا کوئی نہیں اس وقت انتظار کر رہے اس سے پہلا نہیں اس سے مراد عذاب یا قیامت ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسے کیا اڑے رہے زید پہ ہٹ درمی پہ نہیں چھوڑا شر رکھ نہیں چھوڑا کفر نہیں ایمان لائے نہیں متقی بنے نہیں اپنی زندگی کی دریکشن کو صحیح کیا کھڑے رہے حتیٰ گموت آگئی یعذاب آگیا وما ظالم اور نہیں ظلم کیا ہم ان پر اللہ اللہ نے ولیکن اور لیکن کانو تھے وہ انفوسہ ہم اپنی جانوں پر یا اپنے آپ پر خود ہی یعظیمون ظلم کیا کرتے اللہ نے تو نہیں کیا خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا اور یہ بڑا احمقانہ ظلم ہے انسان کسی دوسرے پر ظلم کرے اور اس ظلم کے نتیجے میں اسے کچھ نہ کچھ فائدہ بھی آسا لوگ جیسے لوگ تو ہوا چاہے دنیا کی عارضی زندگی کے لئے ہوا اور یہ جو زد ہاتھ درمی شرگ کفر پر ڈھٹ جانے والا شخص ہے یہ ایسا ظالم ہے کہ اسے اس کے ظلم کا کوئی فائدہ کوئی مفاد بھی حاصل نہیں ہوتی یہ بڑا احمقانہ اور بڑا بے بکو فانہ ظلم ہے تو یہ خود ہی اپنی جانو پہ ظلم کرتے رہے کسی بے نہیں کی اپنے آپ ہی کرتے رہے جس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں فا پس تو اصابہ آ پہنچے ہم انہیں اصابہ کا منع پہنچنا اذا اصابتہم مصیبت ان قالو انہ للہ فا تو اصابہ آ پہنچے نتائج برائیاں یا برے نتائج ما جو عمل انہوں نے کیا جو انہوں نے کیا تھا اس کے برے نتائج انہیں آپ پہنچے یعنی یہ نہیں کہ اپنی جانو پہ ظلم کیا تو انہیں اس کی کوئی صدا نہیں ملی انہیں ان کے برے نتائج بھگتنے پڑے حضاب آ گیا دنیا کی جنگی میں بھگتنے پڑے یا پھر دنیا میں بھی بھگتنے پڑے اور مرنے کے بعد بھی مرنے کے ساتھ بھی وہ برے نتائج ان کو بھگتنے پڑے اور وہ برے نتائج شروع ہو گئے وَحَاقَ حَاقَ کا معنی ہوتا ہے احاطہ کر لینا گیر لینا وَحَاقَ اور احاطہ کر لیا گیر لیا بِ کو ہم انہیں مَا جو کانو تھے وہ بھی جس کا یس احضی ان مزاق کیا کرتے اور انہیں اس چیز نے گیر لیا جسے وہ مزاق کیا کرتے تھے جس موت کا جس عذاب کا وہ مزاق اڑایا کرتے تھے اسی عذاب نے انہیں گیر لیا اللہم لَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ اللہم اپنے متقی مومن مواحد پرہز کاربندوں میں شامل کروالے اور اللہم کافروں جیسی حت درمی سے محفوظ فرمائے سبحانک اللہ وَبِهَمْدِكَ اَشْهَدُ اللَّهِ إِلَّهَ إِلَّا اَنْتَ اَسْتَوْبِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ